تشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر اللہ کی نبی نور ہیں یا بشر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کو نور سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا موضوع منگھڑت روایتیں ہیں اس بارے میں قرآن سے صحیح حدیث سے اور امت کے اجماع صحابہ تابعین کے اجماع سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے جو ہے نسل پیدا کی اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر انہی کی نسل میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سب بشر تھے انسان تھے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو آدم کو خلقہ من تراب قرآن صاف کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا قرآن کریم اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نئی حافظ صاحب کے لئے متعدد آیات کریمہ ایسی ہے اور آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی آیات اور پھر اس کے زمن میں مفسرین کی شروعات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق آیا ہے دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشاعت جو سب سے پہلے جو بڑی مشہور اور معروف آئے کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق آیا تمہارے پاس لوگو ایک نور اور ایک روشن کتاب اب یہاں پر آنے والی دو چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین جلہ و علیہ نے کیا ہے کہ نور اور کتاب اس کے بارے مفسرین نے کئی اقوال کیے ہیں اور ان میں ان مضبوط اقوالوں میں سے اور اس تفسیر میں سے ایک تفسیر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بنتی ہے جو آپ کی تفسیر میں موجود ہے آپ کے تلامیزہ میں سے کئی تلامیزہ نے اس کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا گیا ہے اسی کو کر تھوڑا سے اگر آپ آگے لے کر چلیں تو ہمارے درسیات میں پڑھائی جانے والی کتابیں دو جلال الدین کے سنگم کا نام ہے ایک حضرت امام جلال الدین سیوتی اور ایک حضرت امام جلال الدین محلی ان دونوں بزرگوں نے مل کر قرآن کریم کے ایک تفسیر اختصار کے ساتھ لکھی اور وہ تفسیر اس قدر جامع رہی کہ باقاعدہ علماء اکرام جب طلباء کو فن تفسیر پڑھاتے ہیں تو اصول تفسیر اور فن تفسیر سے واقفیت کرانے کے لئے اور قرآن کے مزامین کو سمجھنے کی فکر اور تمیز دلانے کے لئے بطور اصول کے قانون کے درسیات کے اندر جس تفسیر کو پڑھائی جاتا ہے اس تفسیر کے نام ہے تفسیر جلالین یعنی دو جلال الدین نے جو مل کر اس تفسیر کو مرتب کیا ہے یعنی حضرت جلال الدین محلی اور حضرت جلال الدین سوٹی رحمہ اللہ نے آپ نے بھی دیکھے اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا قد جاکم من اللہ نور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اسی طرح آپ تفسیر دیکھتے چلی جائیں ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے مانے بلکہ امام راضی نے فرمایا کتاب سے مراد بھی حضور کی ذات ہے کتاب مبین سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور اس کی تشریح اور تعبیر آپ میں ذکر کی انشاءاللہ آگے جب موضوع چلے گا تو ہم اس کو مزید آپ کے سامنے کشادہ کریں گے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کی جانب ایک مستنت شخصیت قاضی شوکانی ان کی تفسیر جو تفسیر فت القدیر ہے اس میں بھی انہوں نے اس قول کو اپنی تفسیر کے اندر ترجیح دینے کے لئے لے کر آئے ہیں کہ قد جاکم من اللہ نور تو وہاں پر وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں اس سنت سے لے کر آتے ہیں کہ یہاں نور کا اطلاق جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا ہے اسی طرح نواب صدی خاصن قان بھوپالی جن کی تفسیر فت القدیر ہے انہوں نے بھی اسی امام زجاد سے چیز کو لے کر آئے اور وہ بھی لکھتے ہیں اس کو کہ ان نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر مقاتب فکر کے شخص نے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو جو مسلم عائمہ ہے انہوں نے بھی اور دیگر جو مقاتب فکر ہیں ان میں سے جس جس ان کے مکتب فکر کے عالم نے قرآن کی تفسیر کو مرتب کیا ہے اور لیا ہے اسلاف سے تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں اقوال ذکر کرنے کے ساتھ اس نور کے لفظ کا اطلاق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے چم حوالے آپ کی حقوق میں ذکر کیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکتب فکر کے بہت بڑے مناظر اور محقیق عزریں ہیں جناب سناؤلہ ان کے تفسیر سنائی دیکھئے اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید آیا ہے تو یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے کہ جناب سید آپ کا جو یہ سوال تھا نا میری طرف کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر نور کا اطلاق کرنا تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے اپنی کم علمی پر اختلافی بنا دیا جاتا ہے ورنہ قرآن کریم کی یہ آیت میں جو برائے راس حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا ہے تو جانبین اور ہر مکتب فکر کی طرف سے جب تفسیر مرتب کی گئی ہے تو اس حقائق کو لکھے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہ امت کا تسلسل کا قول نظر آ رہا ہے اور آیا ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور وہ کیا ہے کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اسی طرح محمد عدریس کا اندھیلگی کو آپ دیکھئے ان کی بڑی مشہور تفسیر معارف القرآن اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر ہم پڑھتے چلے جائیں تو جتنی مشہور تفسیر ہیں بہر المحیت ہو تفسیر قرتبی ہو مظہری ہو روح المعنی ہو روح البیان ہو یا اس سے اوپر چلے جائے ابن جریر ہو معلم التنزیل ہو امام بغوی کی تو تمام امہات القتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے لہذا حضور علیہ السلام کو نور کہنا یہ قرآن کی روح سے جائز ہے اور اس کو امت نے قبول کیا ہے اس کو معاذ اللہ کسی منفی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ امت کا کبھی طریقہ نہیں رہا ہے یہ قرآن فہمی نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھنے کے ساتھ مختلف مقادع و فکر کے لوگوں کا قول اس لئے پیش کیا ہے تاکہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق جو ہے لفظ نور کا اطلاق صفت نور کا اطلاق یہ کسی خاص جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ امت کا اجمائی ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفاصیر کے اندر حضور سید عالم کے لئے نور کا لفظ نقل کیا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کے میں نے ذکر کیا آپ کے شاگر حضرت سید بن جبہر وہ یہی سند آپ سے لیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے اگر تھوڑا سے آپ آگے چلیں تو دیکھیں 28 پارے میں براہ راست یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہاں نور کون ہو سکتا ہے اور ظاہر اسی بات اللہ یہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب آئی تو جب اگر ہم اس بات میں تو دیکھی حافظ صاحب کوئی دور آئی نہیں کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کتاب نہیں آئی نور بھی آیا ہے اور ہمارے علمان نے اس کی وضاعت کی امام رازی نے وضاعت کیا کہ یہاں پر واو آتفہ ہے اور واو آتف جو ہے وہ دونوں ذاتوں میں مغائرت کرتا ہے میرے پاس زید آیا اور عمر آیا تو زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے یہ فصل کرنے والا بیچ میں واو ہے واو آتف کرنے کے لیے آتا ہے جو مغائرت ذات کے اندر پیدا کرتا ہے تو علمان نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ آتف کا ہے اس لئے نور سے الگ ذات مراد ہے کتاب سے الگ مراد ہے کتاب سے اگر آپ قرآن مجید لیتے ہیں تو دفعتاً آپ کا ذہن اس طرح جائے گا کہ صرف کتاب تو نہیں اتری تو کتاب جس پر اتری ہے وہ مراد یہاں پر ہے تو اللہ رب العالمین نے کتاب کے لئے مبین روشن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے اور حضور کے لئے نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہے روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے اب آپ دیکھیں تھائیس و پارے میں کتنی خوبصورت انداز میں یہاں پر واضح کیا گیا اللہ فرمارا کفار یہ چاہتے ہیں اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بی افواہیم وہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجا دے میں کہتا ہوں اس آیت کی تفسیر دیکھے بغیر صرف آیت پر آپ غور کریں گے تو کفار کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے کفار کس کے دشمن تھے اس وقت مکہ کے لوگ کس کے دشمن تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیکھیں قرآن نے برائے راس یہ آیت کا چلن سیاق انداز پوری صیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو مجھے کسی تفسیر پڑھنے کے ضرورت نہیں ہوگی برائے راس یہاں پر یہ اطلاق آ رہا ہے یہ الفاظ اور بھی آئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کہ نور کو اپنی پھوکوں سے بجا دے لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اس نور کا اتمام کرے گا کہ وہ نور تنہا نہیں رہے گا بلکہ وہ پوری نور والی جماعت بنا دے گا چاہیے اسلام کے دشمنوں کو برا لگے تو اب آپ بھی دیکھ لیے کہ جناب سید عالم خود بھی نور والے ہیں اور جن کو آپ نے کھڑا کیا ہے بھی حمد اللہ تعالیٰ وہ بھی انوار کے ساتھ منور ہو گئے تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے برائے راس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا اسی طرح اللہ نور السماوات والارد تو وہاں پر بھی علماء مفرسی نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد کیونکہ اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے لیکن یہاں جو بیان کی جا رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال تو پھر یہ کون سی مثال دی جارہی ہے تو فرما اس سے مثال سے مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے اور وہ جناب رسول مکرن